اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب خیریت سے ہے امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر سے بلکہ ٹیک ٹاک ہوں تو آج ہم جو رسیبی بنانا سکھائیں گے وہ ہے میتی آلو جو بہت ہی چٹوڑ بنتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے لیسن اور سرخ میرچ میں نے فیسی ہوئی ہیں اور اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ہے آلو دو تین آلو میں نے رکھے ہیں کٹ کے اور یہ ہے ٹرماتر چار پانچ ٹرماتر ہیں اور یہ جہاں دو تین پیاز ہے اور یہ نمک اور یہ ہے کوکنگ آئل اور یہ ہے میتی اس کو ہم نے دو کے اس کو ہم نے کٹ کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ اب ہم یہاں پہ ہم کوکنگ آئل ڈال دیتے ہیں کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو جائے تو ہم اس میں اور چیزیں ایڈ کریں گے میتی کو آپ سرسون کے جو تیل ہیں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم کوکنگ آئل میں بنا رہے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ اس میں بنا سکتے ہیں اس میں بھی اس کا فلیور بہت اچھاتا ہے تو گی ہمارے کوکنگ آئل ہمارے گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو ہم نے لال مرچ اور لیسن اور زیرے جو پیسا تو وہ ڈال دیتے ہیں تو بسکر کلر اس کا چینج ہو جائے تو ہم اس میں بیا زیر کریں گے کلر چینج ہو گئے تو ہم اس میں بیا زیر کریں گے کیا تو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے اور ناظرین جب آپ میٹی بنائیں کریلے بنائیں یا چونگا بنائیں تو اس پہ آپ ڈکھر نہ رکھیں کیونکہ اس کا جو کڑواہت ہے یہ ہماری بلی ہے کیانو اس کو بھوک لگی ہے کیاس تھوڑا سا ہلکا براؤن سا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آلو آلو کو توڑا سا ہم بھولیں گے توڑا سا پکنے کیلئے اس کو بلائیں کریں گے اب ہم اس بھی توڑا سا ڈکن رکھ دیتے ہیں تاکہ آلو توڑا سا پک جائے ہم نے ڈکنا ہٹا دیا ہے اور اب ہم اس میں تمہیں سا پانی اٹ کر ریتے ہیں آلو کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہم نے میٹی بھی اس میں ڈالنا ہے اپنا پانی چھوڑے جاؤں تو اس میں آلو پک جائے توڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو ریتے کے پکانے کیلئے آلو دائیں گے اب ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں ہسری زائکا اور اب ہم اس میں میڈی ڈال دیتے ہیں توڑی توڑی ڈالیں گے توڑا سا پڑھیں گے توڑا سا پڑھیں گے آلو جب ہم پکا رہے ہیں اس وقت ہم نے اس پر اوپر ڈکنا رکھا تھا لیکن جب آپ نیتی پکائیں گے تو اس پر اوپر ڈکنا نہیں رکھیں گے آپ کی کچھ پچھ پچھ پڑھن probably Yeah موسیقی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھی نے پانی چوڑ دیا ہے اور یہ اپنی اس پانی میں پک جائے گا اب ہم اس میں تماٹر ایٹ کر جاتے ہیں آلو بھی ہمارے پک چکے ہیں اور چماتر بس کار چماتر گل جائیں تو میتھی ہماری تیار ہے توڑی توڑی دروال ہمیں چمات چلائے کریں توڑی توڑی دروال ہمیں چمات چلائے کریں چمات چلائیں گے تاکہ جو ہمارے چماتر ہم نے ڈال دیا ہے وہ اس میں گل جائیں اور میتھی بھی ہمارے تقریبا پک چکی ہیں آلو پک چکا ہے میتھی ہماری بس بلکل اینٹ آگئی ہے تیار ہو چکی ہے آلو بھی پک چکے میتھی بھی تیار ہو گئی ہے اب ہم چول کرتے ہیں بند اور آپ کو دکھاتے ہیں اتنی زبردست بنی ہے بہت مزکی بھی لگتی ہے میتھی کا ساگ تیار ہو گیا ہم نے پلیٹ میں اس کو نکال دیا ہے اور میں نے چک بھی کر دیا ہے بہت مزک بنا ہے اب بھی اس سے شرائی کریں بہت کم ٹائم میں یہ بنتا ہے اور بہت ہی زبردست بنتا ہے ضائق بھی بہت مزدار ہوتا ہے اور اپنی دعاوں میں مجید کریں میرے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میرے بیٹی کے لئے بہت سپیشل دعا کریں اور جسے جتنے بھی پیشنٹ ہیں انہوں نے سب کے لئے دعا کیا کریں اور بس ہمیں دعاوں کی ضرورت ہیں اللہ حافظ